نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد صحیح المخاری کتاب الجنائز باب نمبر اکتالیس حدیث نمبر تیرہ سو ایک باب ملم یزحر حزنہو اندل مصیبہ باب ہے اس آدمی کے متعلق جو مصیبت کے وقت اپنا غم اور اپنی پریشانی کا اظہار بھی نہ کرے گزشتہ باب میں غم کے اظہار کی کیفیت بنانے کے جواز کا بیان تھا کہ رونا پیٹنا ماتم کرنا وہ تو منع ہے البتہ غم اور پریشانی والی کی والی حیات اور کیفیت انسان پر تاری ہو جائے انسان کی کیفیت غم پریشانی والی آئے ہو جائے تو یہ ممنوع نہیں ہے اس باب میں یہ بات امام بخاری رحم اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں اگر لوگوں کے سامنے اظہار غم نہ کرے ہاں اپنے راب کے ساتھ اپنے دکھڑے اپنے غم اور پریشانیاں اللہ کو سنائے لوگوں کے سامنے اپنے غم والی کیفیت بھی نہ بنائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی انسان کی صبر کی اور انسان کے حوصلے کی ایک علامت ہے وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنْ قَابِ محمد بن قاب القرزی فرماتے ہیں کہ الْجَزَو جزا وہ الْقَوْلُ سَيِّ بُرِ قَوْلُ کو زبان سے بری بات کو نکالنے کو وَزَنُّ سَيِّ وَعْرُو اللہ کے بارے میں بات خمانی کرنے کو کہتے ہیں جزا کا لفظی منع تو ہوتا ہے گبرات اور بے چینی کا ہونا لیکن ایک جزا منع ہے جو منع جزا ہے اس کی حد اور اس کی کیفیت بیان کی جارہی ہے کہ مصیبت کے وقت زبان سے بری بات نکالنا الْقَوْلُ سَيِّ وَزَنُّ سَيِّ اور اللہ کے بارے میں بات خمانی کرنا شکوے شکایتیں کرنا یہ جزا کرنا یہ منع ہے البتہ اگر یہ کیفیت نہ ہو صرف ایک گبرہت ہے بے چینی ہے آنکھوں سے آنسو آگئی ہیں طبیعت پر غام اور پریشانے کی قیفیت تاریخ ہو گئی ہے تو ایسا جزا اور ایسی پریشانی ایسا غام وہ منع نہیں ہے وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سیدنا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے بھی فرمایا تھا اِنَّمَا أَشْكُوبَثِّي وَحُزْنِي رونا پیٹنا نہیں کیا بلکہ اپنا غم اور اپنی پریشانی اور اپنا دکھڑا اپنے رب کو سنایا ہے تو یہ کچھ شکایت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے سامنے ایک آجزی انکساری ایک فریاد ایک دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ غم پہنچا ہے یہ پریشانی پہنچی ہے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے تو اس کا یا اللہ تو ہی ازالہ کرنے والا ہے تو یہ ممنوع صورت نہیں ہے ہاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھر نہ اور ممنوع حالت اور کیفیت اور الفاظ بان سے نکالنا یہ درست نہیں ہے حدیث مبت تیرہ سو ایک قَالَ حَدَّسْنَا بِشْرُ بُنُ الْحَقَم قَالَ حَدَّسْنَا صُفْيَانُ بُنُ اُعْيَئِنَّا قَالَ خَبَرْنَا اسحاقُ بُنُ عبدِ اللَّهِ بِنِ عَبِي تَلْحَا اَنَّهُ سَمْيَا اَنَسْبْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول اشتقى ابنون لِعْبِي تَلْحَا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بیمار ہو گیا ابو تلحا کا بیٹا ابو تلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا بیمار ہو گیا اس بیٹے کی وضاحت امام بخاری کتاب العدب حدیث میں چھہہزار ایک سو نتیس میں لائے ہیں کہ ابو عمیر نامی ان کا بیٹا تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزایہ انداز میں ان کو کہا کرتے تھے یا ابو عمیر ما فالن نغیر ان کی ایک چڑیا تھی بلبل تھی جو مار گئی تھی جو اس بچے نے رکھی ہوئی تھی تو آپ ان کو خوش طبی کے انداز میں یہ لفظ کہتے تھے یا ابو عمیر اے ابو عمیر ما فالن نغیر تیری نغیر بلبل کو کیا ہو گیا یہ وہی ابو عمیر بچہ تھا جو فوت ہوا ہے اسی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ابو طلح کا بیٹا بیمار ہو گیا کالا فماتا پھر وہ فوت ہوا و ابو طلح خارجن اس حال میں کہ ابو طلح گھر سے باہر تھا جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ بے شک وہ بچہ اور ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے حیعت شیعن انہوں نے کچھ تیاری کی ابو طلح گھر سے باہر گئے تھے بیٹا بیمار تھا اور ابو طلح رضی اللہ عنہ کو اپنے اس بیٹے ابو عمیر کے ساتھ بہت پیار اور باری انس تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی ان کے بیمار ہونے پر یہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے دعا کے لئے اپیل کرتے تو ابو طلح کسی ضروری کام کے لئے گھر سے باہر گئے گئے ہوتے اور بیٹا ان کا بیمار تھا اور پیچھے بیٹا فوت ہو گیا ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ جو بڑی حوصل سابرہ عورت تھی اس نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ اپنے خامد کو اس کی اطلاع دوں وہ تو پہلے ہی بیٹے کی بیماری کو دے کر ہی پرداشت نہ کر سکتے تھے اتنے پریشان تھے تو فوت ہو نہ سن کر تو شاید پنکل کی کیسی کیفیت ہوگی تو انہوں نے جب وہ باب واپس آئے تو بچے کی فور اطلاع نہ دی بلکہ انہو قدماتا حیعت شیین حیعت کا لفظی منوت ہے تیاری کرنا تیاری سے کیا مراد ہے اس حبار نے تو یہ کہا کہ اعدتت آمن تیاری سے مراد کہ ابو تلحہ کے لیے کوئی کھانا وغیرہ تیار کیا اور بعد نے حیعت شیین کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ حیعت حالہا انہوں نے اپنی حالت کو بنایا سنوارا اپنے کوئی ہاتھ مو دو لینا کپڑے کچھ صاف پہن لینا یہ اس طرح کی کیفیت کو اپنی حالت اور کیفیت کو درست کیا جیسے خامد کے لیے کچھ زینت اختیار کی جاتی ہے تیسرا معنی حیعت شیین کا معنی حیعت عمر سبی بچہ جو فوت ہو گیا تھا اس کی حالت کو درست کرنا ہے اس کی حالت کو درست کرنے سے مراد اس کو مثلا غسل دیا ہے یا اس کو کپڑا کفن پنایا ہے یا اس کو اوپر کپڑا کو اچھا ڈال کر اس کو ایک سیڈ پر کر دیا ہے اور زیادہ راجے معنی یہی ہے کیونکہ ابو دعوت تیالسی حدیث بر دو آزار ایک سو ارسٹھ کتات انہوں نے اپنے مشاق کے حوالے سے اور انہوں نے تصابت سے یہ بیان کیا ہے فحیت السبیہ انہوں نے بچے کی فوت ہونے والے کی بچے کی کیفیت کو درست کیا اور ابن سعد نے بھی یہ جلد آر صفحہ چار سو اکتیس اور چار سو بتیس پر یہ سراحت کیے فتو فیالغلام فحیت ام سلیم امرہو بچہ فوت ہو گیا تو ام سلیم نے اس کے معاملے کو بچے کے معاملے کو درست کیا تو زیادہ صحیح مانا اس میں کہ بچے کی حیت اور کائفیت کو درست کرنا کیونکہ فوت ہونے کے بعد انسان کی حیت اور کائفیت میں کوئی فرق آجتا ہے کوئی آزا کا ٹیڑا میڑا ہونا کچھ بیمار ہو تو پھر اس میں زیادہ ہی تغیر وغیرہ تو اس کی بچے کی کائفیت کو درست کر دیا وَنَحْتُ فِي جَانِبِ الْبَیْتُ اور کوئی ان کو ڈامپ دیا گھر کے ایک طرف نَحْت منہ ایک طرف سیڈ پر کر دینا گھر کے ایک کونے میں بچے کو لٹا کر کپڑا وغیرہ ڈال دیا فَلَمَّا جَا أَبُوْ تَلْحَا جب أَبُوْ تَلْحَا آیا کائفیت غلام آتے انہوں پوچھا کہ بیٹے کا بچے کا کیا حال ہے کائلت کا حادات نفس ہو بیوی کہنے لگے اس کا اس کا سانس اس کا نفس ٹھہر چکو ٹھیک ہو چکا ہے حادات سکون والا ہو چکا ہے وَأَرْجُوْا يَقُونَ قَدِسْ تَرَاحَ اور مجھے امید ہے کہ وہ اس ترح میں ہوگا اب آرام اور سکون میں ہوگا اس کا نفس اب اس سانس اس کا سکون میں ہے اور اب وہ آرام اور سکون کی کائفیت میں جا چکا ہوگا مقصد ان کا یہ تھا کہ روح ان کی پرواز ہوگی ہے جو ان کو تکلیف تھی شدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے توریہ کی انداز کے اندر وَسَنَّ أَبُوْتَلْحَا اِنَّا صَادِقَةٌ ابو طلح نے یہ کو مانکیا کہ یہ واقعی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نیس مراد جو ظہری الفاظ کا مفہوم وہ سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہی مراد ہے حالانکہ امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ٹھیک ہی کہا تھا لیکن الفاظ ایسے بولے کہ سمجھنے والے کو یہ سمجھائی ابو طلح کو یہ سمجھے کہ شاید وہ یہ مراد لیتی ہیں کہ بچہ ابو طبیعت اس کے ٹھیک ہو گیا ہے اس کی بیماری ختم ہو چکی ہے آرام و سکون میں ہے حالانکہ ان کے مطلب یہ تک روح پرواز ہو گیا ہے جو کلک اور پریشانی تھی اس سے سکون میں ہے کیونکہ فوت ہونے کے بعد تو تکلیف وغیرہ ختم ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے رات گزاری خاند بیوی نے رات گزاری انہوں نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے فلمہ صبح اکتہ صلاح جب صبح ہوئی تو اس نے غسل وغیرہ کیا فلمہ ارادہ یا خرجہ جب اس نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا کہ محجد میں جائے نماز وغیرہ ادا کرنے کے لیے تو اعلامتو انہوں کا دماتا تو پھر اس نے بتلایا کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے بلکہ بعض روایات کے اندر بتلانے کا ان کا انداز بھی بیان کیا گیا کہ کس انداز کے اندر انہوں نے اپنے خاند کو اس کو اطلاع دی اطلاع یہ دی کہ اللہ کے بندے مجھے یہ بتلا ہو اگر کسی نے اپنی امانت کسی کے پاس رکھی ہو کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہو کچھ دیر بعد امانت اپنے واپس لے جنہ کے پاس امانت رکھی ہو ان کو اس میں کوئی انکار ان کو کسی قسم کی کہ پریشانی ہونی چاہیے انہوں نے کہا نہیں اس میں پریشانی کونسی انہوں نے چیز اپنے رکھی تھے وہ واپس سے لے رہے ہیں تو ان کو دے دینی چاہیے انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے یہ بیٹا امانت دیا تھا وہ واپس سے لے لیا ہے یہ ان کے سمجھانے کا اور خاند کو مطمن کرنے کا کیسا پیارا انداز تھا چنانچہ ایک بار تو سن کر ابو طلح رضی اللہ تعالی ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ جس بچے کے ساتھ ان کا بڑی محبت ہی وہ فوت ہو گیا فَصَلَّمَا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تو پڑھی سُمَا اَخْبَرَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا کَانَا مِنْهُمَا پھر خبر دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان دونوں کا خاند بیوی کا سارا معاملہ ہوا کہ رات میں آیا ایسے ایسے میری بیوی نے کیا اور پھر ہم نے آپس کے اندر تعلقات بھی قائم کیے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا صبح کے وقت مجھے میری بیوی نے بتلایا ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَّ اللَّهَ يُبَارِكَ لَاكُمَا فِي لَا لَتِكُمَا آپ نے پہایا کہ شاید اللہ تمہاری اس رات میں برکت کرے جو تم رات کو اکٹھے ہوئی ہو اسی میں اللہ برکت کرے تمہیں نیک اور سالے بچہ دے قَالَ صُفیان صُفیان بن اُعِنَا فرماتی ہیں جو اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں کہتے ہیں فَقَالَ رَجُولُ اللَّهُ انصار انصار میں سے ایک آدمی نے مجھے بتلایا مراد اسے عبایہ بن رفع عبایہ بن رفع اس نے کہا فَرَعَيْتُ الْأَحْمَاتِ سَتْا اُولَاد میں نے ان کی نسل میں سے نو بچے دیکھے ابو طلحہ کی اولاد میں سے میں نے نو بیٹے نو بچے دیکھے کل امکد کارال قرآن تمام کے تمام حافظ قرآن تھے وہ ایک بیٹا جو فوت واؤس پر انہیں صبر کیا خصوصاً بچے کی مام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کا جو حوصلہ صبر اور استقامت اور اپنے خامند کو بھی اسے چیز کے اندر بڑا ان کو حوصلہ دیا تو ان کے اس صبر اور حوصلے کی وجہ سے اللہ نے یہ فیئے انام کیا کہ انہوں کو پھر نو بیٹے اور نو کے نو حافظ قرآن تھے تو یہ ہے کہ غم کے وقت اپنے پریشانی کا بھی اظہار نہ کرنا دلی طور پر تو انسان کو غم پریشانی ہوتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے بھی اظہار نہ ہونے دینا جیسے تکہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنا غم کا اظہار بھی نہیں ہونے دیا باب نمبر بیالیس باب صبر اندہ صدمت الاولہ باب ہے کہ صبر صدمہ اولہ جب صدمہ غم پریشانی پہنچے اسی وقت برداشت کرنا صبر کرنا اصل صبر یہ ہے قابل مدہ قابل ستائش اور قابل قدر جو صبر ہے وہ وہ ہے کہ جب غم پریشانی پہنچے اسی وقت پہلے ابتدا ہی میں صبر کرنا رونا پیٹنا غم کرنا کر کر کے آخر میں کہنا ہے میرا تو صبر یہ تو رو پیٹ کر آخر میں تو صبر آئی جاتا وہ صبر کون سا جتا کہ ہمارے عورتوں کا کوئی غم پہنچا ہے پریشانی پہنچی ہے وہ حال وہ ویلہ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ تمام شریعت کے ممنوع کام کیے وازم بھی نکالے پیٹنا بھی فلان بھی جب کار کر کے تھک آ جاتی پھر آخر کنگی نہیں پہنا ساڑا بھی تصبری ہے نا تو یہ کون سا صبر ہے صبر ہے کہ جب غم پہنچے پریشانی پہنچے اسی وقت اللہ کی رضا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی فیصلے پر مراضی ہے وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِعْمَ الْإِدْلَانِ وَنِعْمَ الْإِلَاوَى حَتْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ادلان کے آئے بہتر ہیں اور الاوہ بھی بہت اچھا ہے ادلان اونڈ کے ایک طرف جو بوجھ رکھا جاتا ہے اس کو ادل کہتے ہیں اونڈ کے پلان ہوتا ہے کجاوہ آتا ہے اس کے دو طرفیں ہوتے ہیں دونوں طرف کی وزن وغیرہ برابر ڈالا جاتا ہے تو ایک طرف کو ادل کہتے ہیں دونوں کو ادلان کہتے ہیں یعنی اونڈ کے پلان کے دونوں سیدوں پر پورا کا پورا جتنا سامان آ سکتا لاد دینا اور الاوہ کہتے ہیں پلان کے دونوں طرفوں کو برنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی جہاں وہ پلان کے لکڑیاں آپس میں جوڑی ہوتی ہیں جہاں اوپر سوار بھی بیٹھتا ہے تو وہاں جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ایک گٹھڑی باندھ کر وہاں بھی رکھ دینا یہ اونڈ کو اچھی طرح لادنے کا ایک انداز ہوتا تھا اس کے دونوں پالان کے سیدوں کو بھی بلکل لبا لبا بھارت کر باندھ دینا اور پھر جو اوپر تھوڑی سی جگہ بچی ہے تو ایک گٹھڑی باندھ کر وہاں بھی رکھ دینا یہ ہوتا تھا لدہ ہوا اونڈ یعنی اس کے انداز مزید کوئی اور گمجائش نہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں کوئی ویگن وغیرہ اندر سے بھی بھری ہو تو پھر اس کو چھت کے اوپر بھی سمان اچھی طرح کر دیا گیا ہو مزید اگر آپ نے اس کی شکل دیکھنی ہے تو دودھ والے موٹر سائیکل والے دودھ کو دیکھ لیں اس نے دونوں سیڈوں پر وہ ڈرمیاں بھی بھری ہوتی ہیں اور آگر ہینڈل کے ساتھ بھی دونوں طرف دو دو لٹکائی ہوتی ہیں تو حد عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ نیمل ادلان دونوں طرفوں کا پالان کے دونوں طرفوں کا برنا وہ بھی بہت اچھا وہ نیمل علاوہ روز کو اوپر گھٹری رکھ لینا یہ بھی بہت بہتر ہے کس کے لیے اللہ ذینہ اذا آثابت و مصیبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں کو کوئی مصیبت غم پہنچے تو فوراں ان کے زبان سے یہ لفظ عدا ہوتی ہیں انہا لیلہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے و انہا الیہ راجعور اور اسی کے طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے اولائک علیہم صلواتم ربہم و رحمہ یہی لوگ ان پر صلوات اللہ کی خصوصی نواجشی ہیں ان کے پر و رحمتن اللہ کی رحمتیں و اولائک اہم المختادون اور یہی لوگیں ہدایت پانے والے تین چیزیں بیان کیے ہیں صبر کر دیں جو غم پہنچے تو فوراں صبر کرنا برداشت کرنا انہا لیلہ و انہا الہ راجعور ان کے لئے تین انعامات ایک تو صلوات دوسری رحمہ اور تیسری علاقہ ہم المختادون تو صلوات اور رحمہ یہ دونوں یہ ادلان یہ دو ادل ہوگے یہ اون کے پالان کے دونوں سیڈے ہوگی اور ہم المختادون اور ہدایت یہ اوپر علاوہ جو اوپر گھٹڑی اوپر کی وہ ہوگی تینوں چیزیں ہوگی وَقَوْلِهِ تَعَالَى اس طرح اللہ تعالی کا فرمان وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَى مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ بے شک یہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرنا یہ ہے تو بڑا مشکل اِلَّا الَّلْخَوَاشِنْ مَگر خوشیو کرنے والے جو اللہ سے ڈردنے والے اللہ کی خوشیت رکھنے والے وہ تو یہ کر سکتی ہیں تو جو صبر اور صلاحات جن کے پاس نہیں ہے ان کے لئے یہ برداشت کرنا ایسی چیزیں بہت ہی مشکل ہو جاتی ہیں حدیث مبر تیرہ سو دو قَالَ حَدَّسَنَا مُحْمَدُ بُن بَشَّارُ قَالَ حَدَّسَنَا غُنْدُرُ قَالَ حَدَّسَنَا شُوبَاً ثَابِت قَالَ سُمِتُوا عَنَسَنْا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اَثَّبْرُ اِنَّا صَدْمَةِ الْأُولَى نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ صبر صدمہ اولہ جب غم اور پریشانی پہنچے اسی وقت صبر کرنا اصل صبر یہ قابل مدہ اور قابل قدر صبر یہ ہے باب منبر ترتالیس باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا بِقَا لَمَحْزُونُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اپنے بیٹے کی وفات کے وقت کہ بے شک ہم تیری وجہ سے البتہ غمقین ہیں پریشان ہیں ثابت سے امام صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر زبان سے کوئی ایسا لفظ جو کہ ممنوع نہیں ہے غم کے وقت وہ بھی ادا ہو جائے تو اس کی ممانت نہیں ہے اس کا جواز ہے ہاں واہ ویلا کرنا حال پکار کرنا لٹ گئے مارے گئے فلاں ہو گئے تباہ ہو گئے اب ہمارا کون سا ہارا ہوگا کون لائے گا اس طرح کی الفاظ کرنا یہ تو نہیں ہے ویسے زبان سے کوئی لفظ غم کو خلقہ کرنے کے لئے اس کو زبان سے لفظ ادا ہو گیا ہے آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں اور جسم کے اوپر کوئی قیفیت غم والی تاری ہو گئی تو یہ منع نہیں ہے آپ نے آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کے وفات پر یہ کہا تھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں دل غمگین ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں دل غمگین ہیں لیکن ہم زبان سے غلط الفاظ جو ہمارے اللہ کو پسند دنا وہ زبان سے ادا نہیں کریں گے حدیث بر تیرہ سو تین کہا لحدثن الحسن بن عبدالعزیز کہا لحدثن یحی بن حسان کہا لحدثن قریشن ابن حجان ان ثابت ان آنسو بن مالک رضی اللہ انو قال دخلنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بی سیفن القین ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ ابو سیف جو لوہار تھا اس کے ہاں گئے وقانا زیرن لے ابراہیم علیہ السلام اور وہ زیر تھا یعنی ان کی پرورش کرنے والا تھا ابراہیم آپ کے بیٹے ابراہیم کی زیر حصل میں کہتا ہے دائیہ کو کہتا ہے کہا جاتا ہے یہ دودھ پلانے والی پرورش کرنے والی تو چونکہ عورت جو دودھ پلانے والی ہوتی اس کے ساتھ اس کے خامد کے بھی کہ پورے پورے ساتھ اور تامن ہوتا ہے کما کر لنا بچے کو دیکھ بال کرنا نگرانی کرنا صرف اس کو بزیر کہا دی جاتا ہے فَآخَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو لیا فَقَبَّلُوا وَشَمَّهُ اس کو بوسا دیا اور اس کو سنگا سُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ پھر ہم داخل ہوئے اس کے بعد اس کی سخاوت کر رہا تھا یعنی نفس دے رہا تھا سانس کھینچ کھینچ کا سانس آ رہے تھے جیسے یہ آخری سانس ہوتے ہیں فَجَعَلَ تَعِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوںیں آنسو بہانے لگئے آنسو جاری ہو گئے یہ واقعہ آرز الحجہ یہ آرز الحجہ کو آپ کا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا اور دس ربیوں اول دس ہجری کو یہ ان کی وفات ہوئی ہے یعنی ڈیڑھ سال کے عمر تھی تو آرز الحجہ کو یہ نہ زلحجہ آرز حجری زلحجہ آرز حجری کو اس بچے کی پدہش ہے اور دس ربیوں اول دس حجری کا اندر وفات ہے تو تقریباً ڈیڑھ سال کے قریب اس کی عمر تھی جب یہ فوت ہو گیا حد عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیفیت آپ کی دیکھ رہے تھے اور عرض کرنے لگے انتہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ بھی آپ بھی رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو حالانکہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہیں بڑے صبر والے بڑے حوصلے والے آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو فکالاً ابن عوف انہا رحمہ آپ نے فرمایا اے عوف کے بیٹے یہ رحمت ہے آنکھوں سے آنسو کا یہ اللہ کی رحمت ہے سمعتبہ بھی اخرہ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے پیچھے ایک اور آنسو پہلے آنسو کے پیچھے اور آنسو آپ کا اگر گیا فکالاً آپ نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاری دل غمگین لیکن ہم نہیں کہیں گے مگر وہی بات جو ہمارا رب پسند کرے زبان سے غلط کلمہ نہیں ہم نکال لیں گے تو یہ غم شدید غم اور شدید خوشی کے وقت انسان کا ذمیش ہوتی ہے تو اس لیے ہم زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالیں گے وَإِنَّا بِفِرَا کہا یَا عِبْرَحِيم لَمَحْزُونُ اے عِبْرَحِيم ہم غمگین ہیں غم ہمیں ضرور ہے لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو ناپسند ہو رواہ موسیٰ عن سلمان بن مغیرہ یہ روایت موسیٰ نے سلمان بن مغیرہ سے بھی بیان کیا وہ صحابہ سے عَنَا عَنَسَنْ رَزِيَ اللَّهَ نَوْ عَنِ النَّبِي عَنَسَنْ رَزِيَ اللَّهَ نَوْ عَرُوْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں یعنی دوسری صند بھی اس کے ایک بیان کر دی دعا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں غم پریشانیوں کے وقت صبر کرنے کی حوصلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ وہ غم اور پریشانی جو دنیا میں پہنچی ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامجابی کا ذریعہ بنے سبحانہ ربی کا رب العزت امہ یسفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمين